بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیپٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کاؤں گی میں ہوں آلیا کیسر اور بات کریں گے آزا جمہو کشمیر انتخابات دو ہزار اکیس کے حوالے سے جو کہ پچیس جولائی کو ہونے جا رہے ہیں اور جبکہ مختلف سیاسی جماعتیں اس کے حوالے سے بڑی ایکٹیف دکھائی دیتی ہیں بتیس لاکھ جہاں پر ہمیں ووٹرز دکھائی دیتے ہیں اسی طریقے سے بتیس سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی 45 حل کے 33 جمہو کشمیر کے اور 12 مہاجر کے یا پاکستان میں جو حل کے موجود ہیں اور اسی طریقے سے پھر خصوصی یا مخصوص جو نشستیں ہیں ان کا احوال بھی ہے خواتین کے لیے ورسیز اور ٹیکنو کریٹس کی لیکن یہ تمام تر نشستیں جو ہیں ان میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی خاص ایکٹیف دکھائی دیتے ہیں آج اس پروگرام کے ذریعے سے بڑی اہم خبر جو ہے وہ ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں کیونکہ اندر کی خبر جو ہے یہ کہیں سے ہمیں ملی نہیں لیکن نوی ساتی صاحب کے پاس یہ خبر موجود ہے تو ان کو ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دیا اسلام علیکم جی وزیراعظم عمران خان کا انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ظاہر ہے چیئرمن پی ٹی آئے ہونے کے ناتے ان کا یہ دورہ جو ہے آزاد کشمیر کا بڑا اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا تھا جو کہ بارہ اٹھارہ اور تئیس جولائی کو مخلف حصوں میں کیا جانا تھا لیکن حال ہی میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ دورہ جو ہے یہ منسوخ کر دیا گیا ہے معطل کر دیا گیا ہے کیا واقعی یہ دورہ کینسل ہو گیا ہے یا پھر اس کو ری شیڈول کیا گیا اور اگر کیا گیا ہے تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کب وزیراعظم دورہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کا بلکل اس وقت یہ ظاہرہ بریکنگ نیوز بھی ہے کہ بہت سے جو اوورسیز کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں یہاں تک آپ جانتے ہیں راولپنڈی اسلامباد میں ایک بہت بڑی تعداد ہے پھر کشمیر میں مختلف حلقوں سے بھی عوام جو ہے وہ سپیشلی ان کو کلیر نہیں بتایا گیا کہ کیا ہے بیسیکلی ہوا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں جب دورے کا شیڈول دیا گیا تھا پہرے بارہ جولائی اٹھارہ جولائی اور تئیس جولائی کو یعنی میرپور کا تھا اس میں پھر جو پونچڈوینین میں باغ تھا اور مظافرہ بات تھا اس کے بعد کچھ ہنگامی طور پر جو ہے وہ صورتحال سامنے آئی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اور بڑی خطناک صورتحال بھی رہی کہ آپس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں تحریک انصاف کے جو گروپس ہیں وہ آمنے سامنے آئے انہوں نے اپنے اپنے ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ وزریعظم عمران خان کو پیغام پہنچایا کہ اگر آپ صرف میرپور تک آئیں گے آپ بمبر تک نہیں جائیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا اور اگر باغ تک جائیں گے اور باغ میں بھی کسی اور کے جو ہے وہ ہلکے میں جائیں گے تو پھر بھی مسئلہ خراب ہوگا تو اسی لئے مسئلہ بنے گا اور پھر مظافرہ بات میں بھی یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چاروں ہلکے جہاں جہاں پہ جائیں گے یعنی مظافرہ بات وہ میرپور جائیں گے وہ بمبر جائیں گے وہ باگ جائیں گے یعنی ابھی بھی وہ جائیں گے جائیں گے بالکل جائیں گے میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتوں پہلے بارہ جولائی تھا اٹھارہ اور ٹیس تھا اب وہ تبدیل ہو گیا ہے وہ میں ڈیٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں کس کس ڈیٹ کو کہاں کہاں بھی جائیں گے لیکن میں آپ کو بیک گرونڈ بتا رہا ہوں کہ اس میں گروپس جو ہیں دیکھیں چاروں گروپس جو ہیں چاروں جگہ پہ جہاں وزریعظم نے دورے کرنے ہیں وہ چاروں امیدوار ہیں وزریعظم کے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ان کو کوئی نہ کوئی کسی کا کون بیک پہ ہے کسی کا کون بیک پہ ہے آپ سمجھتے ہیں کسی کے فیڈل پیشے ہے کسی کے پیشے کوئی اور ہے تو یہ صورتیال ہے کسی کو اشارہ ملا ہے کہ جناب اب یہ دو تین مندل لڑتے رہیں گے تو آپ کو موقع ملے گا تو یہ چاروں امیدوار یہ وزریعظم کے امیدوار ہیں اور چاروں اپنے اپنے سٹیک رکھتے ہیں چاروں کے اپنے اپنے پاورز موجود ہیں فیڈل میں یا اسٹابلشمنٹ کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی ضرور پاورز ضرور رکھتے ہیں اچھا پہلے میں آپ اس شیڈیول شیئر کرتا ہوں سترہ کو پہلے بارہ جولائی کو جانا تھا وزریعظم نے میرپور اٹھارہ کو جانا تھا باغ یعنی پونشٹ ڈیویزن میں اور تیس کو مظافرہ بات جانا تھا یہ مکمل طور پر یہ پلین کینسل ہو گیا اور وہ میں نے آپ کو مزید بھی اگر ہم ٹائم ہوگا تو ہم اس میں فردر ڈسکس کریں گے کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی نرازگی کہاں کہاں سے شو ہوئی بیمبر سے کس نے نرازگی کی میرپور سے کیا معاملہ آگیا سامنے باغ سے کیا بات ہوئی اور مظافرہ بات ہوئی اس کے بعد وزریعظم کو دو تین سٹیک ہولڈرز نے بتایا سر کہ ایسے ایسے کر لیتے ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا سترہ کو وزریعظم جائیں گے باغ میں باغ میں بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس جگہ پہ جناب جلسہ کیا جائے گا اب وہاں پہ سردار تنویر علیہ السلام بہت ایم ہے وہی ارینج کریں گے میکسیمم چیزیں لیکن یہ جو جلسہ ہوگا باغ میں وہ ہوگا باغ شہر میں وہاں پہ جو گراؤنڈ ہے ڈگری کالج کا وہاں پہ ہوگا اور میر اکبر جو کہ حالیہ مسلم لگ نون کا ٹکٹ لے کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے ٹکٹ بھی لے لیا اور کمر زمان جو پیپرز پارٹی کے ہیں یہ ان کا حلقہ ہے بیسیکلی اور باغ میں کب جائیں گے یہ سترہ کو جائیں گے اور باغ شہر میں ان کا یہ جلسہ ہوگا اور جو باقی باغ کے دو اور سیٹس ہیں اور حویلی یہ یعنی ادھر سے لوگ وہاں پہ آ جائیں گے اگٹھے ہوں گے اس میں زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے اور تیاریاں شروع کر چکی ہیں فینینشلی آپ جانتے سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ اپنی نویت کا ایک یونیک جلسہ ہو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حالی میں سردار تنمیر علیہ السلام کو بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا کئی طرح کے سکینڈلز بھی فیس کر رہے ہیں ڈائریکلی انڈائریکلی پی ٹی آئی پہ اس کا بڑا افیکٹ ہے تو کیا وزیراعظم کا وہاں جانا تاریخ کا تبدیل کرنا اور اس مخصوص ایریا کو ہی چننا اس بات کا مذہر ہے کہ وہ کسی حد تک اپنے جو میدواران ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا جو بھی ان کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے اثرات کو مٹانے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں ہی ہوتی ہیں اب وزیراعظم ازاد کشمیر جو ہیں فاروق حیدر ان کے دو سال پرانی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ابھی اٹھا اٹھا کے وہ لوگ یا آڈیوز ویڈیوز جو جو ان کی ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی لوگوں نے وہ اب اٹھا اٹھا کے مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں صدادت تنویر علیہ السلام کا جو ویڈیو سکینڈل ہے یا باقی جو معاملات ہیں یہ سیاست میں تو ان کو فیس کرنا پڑے گا یہ تو ظاہر ہے جب سیاست میں بندہ آتا ہے تو پھر فیس کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر تو ان کو یہ مشکلات ضرور ہیں اپنے علکے میں بھی ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے بھی قاغذات جو جمع کروائے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن جو ہے وہ ذرا ان کو ضرور ڈیمج کر رہی ہیں وہاں کا جو روایات ہیں وہ کچھ اور ہیں یہاں پر جلسہ ان کے علکے میں نہیں ہو رہا جلسہ ہو رہا ہے باغ شہر میں یہ ہے الے سولہ یہاں پر امیر اکبر ہیں ان کے ساتھ ہی ان کا جو ذرا مضافات میں ہیں وہ باغ کے مضافات میں ہیں جو الے پندرہ ہے اور الے چودہ ہے یا باقی جو حویلی اگر فارورٹ کوٹہ ہے وہ بھی اس سائیڈ پہ ہے تو یہ چاروں آپ سمجھیں کہ دو ڈسٹرک بن جائیں گے باغ اور حویلی بن جائیں گے باغ کی تین سٹیٹیں ہیں حویلی کی ایک فارورٹ کوٹہ والے یہ چاہیں گے کہ ان کا جلسہ سب سے بڑا جلسہ ہو اور وزریعظم کو ایک پیغام بھی دینا ہے کہ ایک وزریعظم ازاد کشمیر کا متوقع وزریعظم آپ کو پیغام دے گا جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے وزریعظم کی اس وزریعظم سے وہ ایسی دینا ہے اگلا جلسہ جو ہے وہ ہے اٹھارہوں کو میرپور میں ایک اور وزریعظم کے متوقع وزریعظم کے گھر میں ہوگا وہ کیونکہ میرپور شہر میں ہوگا اور وہ ہے برس سلطان کا اپنا علکہ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ کالج کے گراؤنڈ ہے وہاں پر ہوگا ابھی وینیو کا ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے ابھی تو کوئی کنفرم نہیں ہو لیکن عموما یہ ہے کہ گراؤنڈ یا گراؤنڈ کے باہر جو ہے وہ موصلی ہوتے ہیں پہلے بھی وزریعظم جاتے رہے ہیں اس کے بعد ہے بیمبر اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو ایک شیڈیول آیا تھا اس میں بیمبر نہیں تھا ڈسکیشن میں نہیں تھا وہاں پر ہے چودری انوار الحق اب چودری انوار الحق آپ کو بتا ہے کہ بنی گالا میں آکے انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی اور وہ بھی سابق سپیکر ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک پاور ہے اور کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کانسی پاور ہے اور انہوں نے بھی یہ شیڈیول کینسل کروایا اور انہوں نے کہا کہ جناب بیمبر میں ضرور ہوگا اور وہ جلسہ ہوگا چودری انوار الحق کے علکے میں اس کے بعد آپ آجیں یہ جلسہ ہوگا تاریخ میں اس کے بتاتا ہوں اٹھارہ کو سترہ کو باغ میں ہوگا اٹھارہ کو پہلے میرپور اور پھر بیمبر میں ہوگا ایک دن میں دو جلسے ہوں گے ٹھیک ہو گیا پھر آجیں انیس کو انیس کو ہوگا مظافر آباد میں اب مظافر آباد میں خواجہ فاروق جو کہ مظافر آباد میں آپ جانتے ہی ہیں شہر میں ہیں اور وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گراؤنڈ ہے وہاں پر ہوگا سٹیڈیم بھی ہے اب بیمبر سٹیڈیم ہے بیمبر سٹیڈیم میں جلسہ ہوگا اسی طریقے سے جو شہر مظافر آباد وہاں پر بہت سے سپیس ہیں لیکن وہاں پر بھی گراؤنڈ ہیں وہاں پر آسانی سے جلسہ ہو جائے گا لیکن وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جو تھی چار جلسے ہونے ہیں سترہ اٹھارہ اور انیس کو یہ شہیڈیول جو آپ ہی ہم جانا چاہیں گے کہ بارہ اٹھارہ اور بائیس ایک تاریخ جو ہے وہ وزیراعظم کی اب بھی یہی گردش کر رہی ہے آج دن کی دن تک بھی بات کر لینا تو لوگوں تک یہ خبر نہیں ہے اور چونکہ آپ کی طرف سے یہ گریکنگ خبر ہم تک آ رہی ہے کہ تاریخ کا جو ہے اس کو تبدیل بھی کیا گیا اور اس میں پھر ایڈیشن بھی بھمبر کا ہوا اور اب تین کے بجائے چار جگوں پر جو ہے وہ وزیراعظم کی جلسے متوقع ہو سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد صورتحال کچھ اور الگ اور وزیراعظم مزید ایریاز کا جو ہے وہ رخ کریں بحیثیت وزیراعظم ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمن کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشرائز ہو کر وہاں جا رہے ہیں اور کون سی ایسی طاقتیں ہیں یا کون سی ایسے لوگ ہیں جن کی بنا پر ان کو اپنے اس جلسے کی تاریخ کو تبدیل کر کے وہاں پہنچنا پڑا اور یہاں تک مقامات بھی تبدیل کرنے پڑے دیکھیں یہ بھی سیاست میں ہوتا ہے جیسے وزیراعظم خود کہتے ہیں کہ یوٹن بھی اس میں بھی کوئی حکمتی عملی ہوتی ہے پہلے کہ ان کو یوٹن کے حوالے سے بڑا کہا گیا کہ وہ یوٹن لیتے ہیں اور پھر انہوں نے یوٹن کا بھی ایک جواز پیش کیا کہ سیاست میں یوٹنز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہو سکتا ہے دوبارہ سے یہ پلین چینج ہو جائے دیکھیں سیاست میں کوئی ٹو پلس ٹو براو جو ہے نا وہ نہیں ہے فور نہیں ہوتا سیاستدان ہمیشہ جہاں نے اپنے دروازے بند نہیں کیتے وہاں پر چیزیں ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا میں آپ کو بتایا کہ چاروں جو امیدوار ہیں وہ تگڑے امیدوار ہیں کسی نے کسی طریقے سے ان کے جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ لوگ ان چاروں امیدواروں کو وہ سردار تنویر علیہ السلام ہو وہ خواجہ فاروق ہو وہ بے شک چود انوار الحق ہو یا برسل سلطان ہو ان چاروں کو کہیں نہ کہیں سے یہ میسج ہے کہ جناب آپ اچھی گوڈ بک میں ہو سکتے ہیں یعنی آپ پرائیم ایسر بن سکتے ہیں اور وزریعظم عمران خان کے اگر میں بات کروں یہ عوام کے لیے بڑے اوپن لی ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک عمران خان کو جتنی مشکلات کے پی کے گورنمنٹ میں ہوئی ہیں اب سوال اب میں صرف کسی دن میں اس کی برے ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کے پی کے سے ایک شخص اٹھتا تھا وزریعظم بیس ایم پی ایز اٹھا کے بنی گالا آجاتا تھا دوسرا جو ان کے مخالف ہوتا تھا وہ بھی بیس ایم پی ایز لے کے آجاتا تھا تیسرا جو گروپ ہے وہ بھی بیس ایم پی ایز لے کے آجاتا تھا بنی گالا میں اور خان جب سمجھ جاتا تینوں سے ملتا تھا تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ کسی ایک گروپ کو وہ خوش کرے گا تو دیفنیلی وہ اس کو بہت بڑا پولیٹیکل لاس ہوگا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں ایسا وزریالہ آیا محمود خان جس کو کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ تینوں بڑے گروپ وہ خطشہ تھا کہ یہ بڑے گروپ آج کل ایک تو وزری دفاع ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جو وزریالہ تھا ایک بڑا نام تھا آج وہ ایک وزری دفاع ہے کہ ہی نظر ہی نہیں آتا اور وزارت دفاع کون چلاتا یہ بھی بچہ بچہ جانتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے ایک مضبوط ترین شخص کو اٹھا کے وہ ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ وہ بالکل نظر نہیں آ رہا دوسرے جو گروپ سے ہیں وہ کہاں گئے خموش ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک یعنی آپ سنجھے بزدار ٹو اٹھا کے لگا دیا اب آجے پنجاب میں پنجاب میں بھی یہ ہی ہوا پنجاب میں علیم خان گروپ چودری فواد بھی وزریالہ بن رہا ہے سرور صاحب بھی بن رہا ہے اپنا وزری خارجہ جو شاہ مدکشی وہ بھی امیدوار ہیں کہیں کوئی دس پندرہ وزریالہ بن گئے سپیکر جو اس وقت ہیں چودری صاحب چودری برادران بھی سمجھتے تھے کہ ہم بھی کہیں بن جائیں گے وہاں سے انہوں نے بزدار کو لے آئے سامنے کیونکہ دیکھیں جب بھی پاورفل گروپ کوئی بھی سامنے آئے گا تو اب اس کی دوری جو ہے نا وہ دوری ہے بنی گالا میں اب آرام سے آپ جانتے ہیں کہ اگر بزدار کو اٹھا کے کہیں بھی پھینک دینا بزدار کو اٹھا کے ملک سے باہر بھی پھینک دے تو بزدار کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے اس پہ پنجاب اور کے بی پہ تو انشاءالہ ہم آپ سے بات کریں گے لیکن چونکہ ہم بات آزاجم و کشمیر انتخابات اور خاص طور پر وزیراعظم کے اسی حوالے سے ایکزمپل دی رہا تھا کہ کشمیر میں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایکزمپلز آپ نے کوٹ کی ہیں کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ وزیراعظم کے اس دورے کے تحت وہاں پر بھی بڑی تبدیل ہیں اور جن کو ہم اصبوت بڑا امیدوار سمجھ رہے ہیں کیا وہاں پر بھی کوئی اپسٹ متوقع ہے اگر ہم بیرسی سلطان سے بھی ہٹ جائیں ہم تنمیر علیہ سے بھی ہٹ جائیں اور دیگر جو ممران ہیں ان کے نام یہاں پر ہم لے کر آتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم ایک ایسی نگاہ کرنے جا رہے ہیں جس میں شاید وہ دیکھ آئیں کہ باقی ممران کو کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے کیا عوضہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ کو علم ہوگا جب دوہزارٹھانہ کے الیکشن کے بعد کیابنٹ بن رہی تھی بہت سے چھکے چوکے لگ رہے تھے بڑے بڑے تجزیہ کار اپنے اپنے بنا کے بیٹھ گئے تھے جناب فلانہ یہ ہے فلانہ یہ ہے فلانہ ہے اور پھر جس طریقے سے بار بار کیابنٹ میں کیابنٹ کو ری شیفل کیا گیا دوبارہ سے تو اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ بس آگے پیچھے ہی لگاتے لگے ہیں خان پھر بھی جو ہے بڑی طریقے سے گلگت بلدستان آپ کے سامنے ہے ہم نے اس کا پورا کور کیا رات تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا لیکن وزریالہ نے وزریالہ ایک ایسا وزریالہ لے کے آیا کہ پھر اس کو کہا کہ میں نے اس کو بڑے اچھی ٹیم میں نے بنائی ہے وہ بھی آج کل اسلام آدم موجود ہیں کشمیر میں بھی یہ یہ ہوگا وزریالہ امران خان اپنے پتے کبھی بھی نہیں شو کریں گے اور جو لوگ سردار تنویر علیہ السلام کو انہوں نے عرب کی لگانے کی بات کی اتنے عرب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میں لگا دوں گا یہ عربوں لوگو آئیں گے بھی لوگ جو کھانے پینے والے ہیں وہ بھی ہوں گے وہ خود بھی فارغ ہوں گے اور وزریالہ جو ہے نا وہ پتے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ یہ ایک بریکنگ نیوز تھی ہم اپنے راظرین کو دینا چاہتے تھے ابھی تک لوگوں میں یہ کنفیجن تھی کہ بارہ اٹھارہ اور تئیس جولائی کو وزیراعظم آزا جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی حیثیت سے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کا یہ دورہ بہت سے ہلکوں میں اوورسیز سے بھی ایون کچھ لوگوں نے ہمیں کانٹیک کیا اور انہوں نے معلوم کرے کیونکہ حتمی تاریخ کیا ہے اور کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دورہ مکمل طور پر منسوخ ہو گیا تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ سترہ اٹھارہ انیس تاریخ کو وزیراعظم اپنے دورے پر آزا جمہو کشمیر جائیں گے سترہ کو وہ باقنے ہوں گے اٹھارہ کو میرپور اور بہمبر کا ان کا جلسہ ہوگا اور اسی طریقے سے انیس تاریخ کو مزافر آباد میں اپنا جلسہ کریں گے یا اپنی قوم سے یا اپنے حلقے کے لوگوں سے وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے خطاب کریں گے یعنی اپنے لوگوں کے حلقے کے لوگوں سے تو اس پر بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور آنے والی جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ بھی آپ کو انفارم کر رہیں گے فیلحال یہ بریکنگ نیوز آپ تک لانی تھی چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ باخبر ایسے ہیں ایک چیز میں چار تھا اس میں مزید آپ ایڈ ضرور کیجئے کہ یہ جلسے جو ہے نا یعنی ابھی تک سترہ اٹھارہ اور انیس تاریخ دی گئی ہے اس میں بلاول بٹو کو بھی آپ کو بتایا کہ امریکہ کا دورہ ہے وہ بھی واپس آئیں گے اور کچھ چیزیں مزید بھی ایڈ ہو سکتی ہیں اور یہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ابھی پہلے بھی حتمی دی جاتی ابھی بھی حتمی دی جا رہی ہے لیکن سیاست میں کچھ کوئی پتا نہیں کل ہی کوئی اور ایک اور پاورفل شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اگر جن چار الکوں میں کر رہے ہیں ہمارے الکے میں کون جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ شوڈیو المزید بھی چینج ہو جائیں بہت شکریہ آپ ہمارے زیادہ موجود رہے روی صدی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ون ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا